اسلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے چلی آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹی کی شادی کی اور شادی کے پہلے رات ہی اپنے بیٹے کو بلایا اور دس قیمتی نصیحتیں فرمائی اور فرمایا کہ میرے بیٹے تم گھر کا سکون اور چین اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنے بیوی کے معاملے میں یہ دس عادتیں نہ اپنا لو اس لیے غور سے سنو اور عمل بھی کرو جن مردوں کی شادی ہونے والی ہے یا جن مردوں کی شادی ہو گئی ہے یا جو اپنی شادی شدہ زندگی سے پریشان ہیں وہ ان دس باتوں کو ذرا غور سے سنیں آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا اور گھریلو زندگی اور شادی شدہ زندگی خوشحال ہو جائے گی نمبر ایک امام صاحب نے فرمایا میرے بیٹے عورتیں ہمیشہ تمہاری توجہ چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ تم ان سے کھلے الفاظ میں اپنی محبت کا اظہار کرتے رہو لہٰذا وقتاً فوقتاً اپنے بیوی کو اپنی محبت کا احساس دلاتے رہو وہ بھی کھلے الفاظ میں ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں اور اس کو بتاتے رہو کہ تم اس کے لیے کتنی اہم ہو اور کتنی قیمتی ہو اور کتنی محبوب ہو اور تم اس کے کتنے وفادار ہو اس گمان میں اور اس سوچ میں مت رہو کہ وہ خود ہی سمجھ جائے گی رشتوں کو اظہار کی ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے نمبر دو یاد رکھو اگر تم نے اظہار کرنے میں یعنی اپنی محبت ایکسپریس کرنے میں کنجوسی سے کام لیا تو تم دونوں کے درمیان ایک تلخ اور ایک کڑوی درار آ جائے گی اور وقت کے ساتھ وہ بڑھتی جائے گی پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ تمہاری محبت ختم ہو جائے گی نمبر تین میرے بیٹے عورتوں کو بہت زیادہ سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ احتیاط کرنے والے مردوں سے چڑھ ہوتی ہے لیکن وہ نرم مزاج مردوں کی نرمی کا بیجا فائدہ اٹھانا بھی جانتی ہے لہٰذا ان دونوں صفات میں اعتدال سے کام لینا نہ بہت زیادہ نرم ہو جانا نہ بہت زیادہ سخت ہو جانا توازن قائم رکھنا اس سے تم دونوں کو ذہنی سکون حاصل ہوگا نمبر چار عورتیں اپنے شوہروں سے ہمیشہ وہی امیدیں لگاتی ہے جو شوہر اپنی بیوی سے لگاتا ہے یعنی عزت محبت بھری باتیں ظاہری حسن جمال صاف سترہ لباس اور خوشبودار جسم لہٰذا میرے بیٹے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا ہمارے یہاں پر اکثر شوہر اس بات پر بلکل دھیان نہیں دیتے مہلے کچھلے کپڑوں میں رہتے ہیں بدبودار جسموں میں رہتے ہیں جسم سے پسینے کی بو آتی رہتی ہے اور مو سے بھی گندی بو آتی رہتی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عورتیں ان کی بیویاں بلکل ٹپ ٹاپ اور خوشبودار رہیں ایسا کرنے سے بیویوں کے دلوں میں سے محبتیں کم ہو جاتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی ٹپ ٹاپ اور خوشبودار جسم کے ساتھ رہے تو آپ کو بھی ویسا رہنا پڑے گا تب دونوں میں توازن قائم ہوگا اور محبتیں بڑے گی نمبر پانچ میرے بیٹے یاد رکھو گھر کی چار دیواری عورت کی سلطنت ہوتی ہے جب وہ وہاں ہوتی ہے گویا وہ اپنے سلطنت کے تخت پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اس کی سلطنت میں بیجا مداخلت انٹرفیر ہرگز مت کرنا اور اس کا تخت چھیننے کی بھی کبھی کوشش مت کرنا اور جس حد تک ممکن ہو سکے جس حد تک پوسیبل ہو گھر کے معاملات اسی کے سپرد کر دینا اور اسے آزادی دے دینا کہ وہ جو چاہے وہ کرے نمبر چھے ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے لیکن یاد رکھو اس کے اپنے ماں باپ بہن بھائی اور دیگر گھر والے بھی ہیں جن سے وہ کبھی تعلق نہیں توڑ سکتی نہ اس سے ایسی امید لگانا جائز ہے لہٰذا کبھی بھی اپنے اور اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت پیدا مت ہونے دینا کیونکہ اگر اس نے تمہارے پریشر میں اور تمہارے خاطر گھر والوں کو چھوڑ بھی دیا تب بھی وہ بیچین ہی رہے گی اور یہ بیچینی ایک دن تم کو اس سے دور کر دے گی نمبر ساتھ بے شک عورت ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اسی میں اس کا حسن بھی ہے ہرگز کوئی عیب نہیں ہے کوئی نقص نہیں ہے عورتیں ایسی ہی اچھی لگتی ہے جس طرح بھوے ٹیڑی ہی خوبصورت معلوم ہوتی ہے لہٰذا عورت کے ٹیڑے پن سے ہی فائدہ اٹھانا مرد کا کمال ہوتا ہے اگر کبھی کوئی اس کی بات تم کو بری لگے ناغوار بھی لگے تو اس کو سختی کے ساتھ اور تلخی کے ساتھ اور کڑوے پن سے اس کو صدا کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنا تمہیں طلاق تک لے کر چلا جائے گا مگر ایک بات اور یاد رکھو اس کی ہر غلط بات کو اور بیجا بات کو ماننا بھی نہیں ہے ورنہ وہ مغرور ہو جائے گی جو اس کے خود کے لیے ہی نقصان دے چیز ہو جائے گی لہٰذا معتدل مزاد اور حکمت سے اپنے معاملات کو سلجاتے رہنا نمبر آٹھ میرے بیٹے شوہر کی ناقدری اور ناشکری اکثر عورتوں کی فطرت میں ہوتی ہے اگر ساری عمر بھی ان پر نوازشے کرتے رہو ان کی ہر بات مانتے رہو لیکن اگر ایک بار بھی کوئی کمی رہ گئی تو وہ یہی کہے گی کہ تم نے میری کونسی بات سنی ہے جو تم آج سنوں گے لیکن میرے بیٹے یہ ان کی فطرت ہے اس سے زیادہ پریشان مت ہونا اور نہ ہی اس کی وجہ سے اپنی محبت میں کوئی کمی کرنا یہ ان کے اندر ایک چھوٹا سا عیب ہے لیکن اس کے مقابلے میں ان کے پاس انگنت بے شمار خوبیہ اور اچھائیہ بھی ہے بس تم ان پر نظر رکھنا اور اللہ کی بندی سمجھ کر اس سے محبت کرتے رہنا اس کے حقوق ادا کرتے رہنا نمبر نو میرے بیٹے ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے کچھ دن آتے ہیں ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو عبادت میں چھوٹ دی ہے اس کی نمازیں معاف کر دی ہے اس کو روزوں میں تاخیر کی سہولت دی دی ہے جب تک وہ دوبارہ اچھی نہ ہو جائے بس ان دنوں میں تم بھی اس کے ساتھ ویسے ہی مہربان ہو جانا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پر سے عبادتیں ہٹا لی ویسے تم بھی اس کے اس کمزوری کے دن میں اس کا خیال رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں میں کچھ کمی کر دینا اس کے کام کاج میں ہاتھ بٹا دینا اور اس کے لیے سہولت پیدا کر دینا اس سے وہ بھی خوش ہو جائے گی اور اللہ بھی خوش ہو جائیں گے نمبر دس آخیر میں بس اتنا یاد رکھو بیٹے تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی کی طرح ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا بس اس کے ساتھ انتہائی رحم کرم اور شفقت کا معاملہ کرنا کیونکہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے تمہاری بیوی کی گوائی سب سے پہلے معتبر گوائی سمجھی جائے گی اگر تم نے اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں گے مجھے امید ہے کہ امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کی یہ دس قیمتی نصیحتوں سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اس لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدے من لگتا ہے تو اس کو ضرور شیئر کریں انشاءاللہ آپ کا بھی جیسے فائدہ ہوا ہے اوروں کا بھی فائدہ ہوگا میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ